موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کے سائے میں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد نسیم المدنی حفظ اللہ اور اسی طرح فضیلت الشیخ سرفراز فیضی حفظ اللہ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے روزے کے حکم پر تو آئیے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر نسیم سے کہ روزے کا حکم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ دیکھیں یہ بہت ضروری سوال ہے بہت اہم سوال ہے کسی بھی عبادت کے سلسلے میں جب ہم کسی عبادت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے کیا حکم ہے اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو احکام تکلیفیہ ہے پانچ احکام تکلیفیہ خمسہ واجب حرام مستحب مباح اور مکرو یعنی ان پانچوں کو احکام تکلیفیہ کہتے ہیں شریعت میں جتنی بھی عبادتیں ہیں کوئی بھی حکم ہے انہی پانچوں میں سے کوئی ایک ہوگا یا تو واجب یا حرام یا مستحب یا مکرو یا مباح انہی پانچوں میں سے ایک ہوگا تو جب ہم کہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کا حکم کیا ہے تو ہماری مرادی ہی ہوتی ہے کہ ان پانچوں میں سے کیا ہے واجب ہے یا مستحب ہے یا حرام ہے یا مکروح ہے یا مباہ ہے اس کے سب کی آلگ الگ معانی ہے اس میں ہم جائیں گے تو بات دوسری طرف نکل جائے گی تو ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کا کیا حکم ہے اس بات پر امت کا اجمع ہے بغیر کسی استثنائی اختلاف کے کہ رمضان کے روزیں واجب ہیں رمضان کے روزیں واجب ہیں واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے فرض جس کو ہم فرض کہتے ہیں فرض کہیں یا واجب کہیں صحیح بات یہ ہے کہ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے تو رمضان کے روزے کی فرضیت پر اس کے وجوب پر پوری امت کا اجمع ہے کسی بھی دور میں کوئی اختلاف نہیں رہا ہے فرض یا واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی تعریف جو اصولی یا فقہ کرتے ہیں معاف کیجئے گا بساوقات اس طرح کی کچھ علمی استلاحات آ جائیں گی بھی لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو ہے ان کو آسان مفہوم میں ناظرین کے لئے بیان کر دیا جائے واجب کا مطلب یہ ہے اور بھی دوسرے الفاظ میں تھی تعریف کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے آسان سا مطلب کہ اللہ تعالی نے جس کام کا ہمیں حکم دیا ہے وہ کام کی نوئیت ایسی ہے کہ جس کو کرنے سے ہم کو سواب ملے گا اور جس کو چھوڑنے سے ہم کو اقاب ملے گا سزا ہوگی تو اگر کسی کام کی ایسی نوئیت ہے کہ جس کو کرنے پر سواب مل لہا ہے اور نہ کرنے پر گناہ مل لہا ہے اس کو واجب کہتے ہیں تو ہم جب بھی کہیں پر کوئی استلاح سنے شدیت کے مسائل کی بات ہو رہی ہو واجب یا فرض کہا جائے تو ہمارے دماغ میں یہی بات آنی چاہیے کہ ہم نے اس کو کیا تو سواب ملے گا اور اگر نہیں کیا تو یہ آپشنل نہیں ہے کہ چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو جو آپشنل ہوتا ہے وہ دوسری چاہو وہ دوسرا نام ہے یہ آپشنل نہیں ہے واجب جو ہے اس کو ہمیں کرنا ہے اگر ہم نے نہیں کیا تو اس پر ہمارا معاخضہ ہوگا اس کو کہتے ہیں واجب پھر واجب کے بھی اقسام ہیں واجب کفائی واجب آئینی تو واجب آئینی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا کرنا ہر شخص پر اگر اس شخص کے اندر وہ شرائط پائی جا رہی ہے اس عبادت کی تو ہر شخص پر اس کا کرنا واجب ہے اور کفائی کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کچھ لوگوں نے اس کو کر لیا تو دوسرے لوگوں کو کافی ہے ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو سارے گنے کاروں گے جس کو فرض این اور فرض کفائیہ جس کو فرض این اور فرض کفائیہ کہتے ہیں جو رمضان کے روزے ہیں یہ واجب آئینی ہے فرض این ہے فرض این کا مطلب سب کو کرنا ہے ایسا نہیں کہ امت کے کچھ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو باقی لوگ کوئی بات نہیں روزہ خوری کریں تو ہر شخص کا کچھ شرائط ہے انشاءاللہ ابھی ذکر ان کا آئے گا تو کچھ شرائط ہیں وہ شرائط اگر پائی جا رہی ہیں آپ کے اندر تو جس بھی انسان کے اندر اس کے لیے واجب ہے فرض ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھ مجموعی فرض ہے ہاں فرض ہے فرض این ہے جی فرض این اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو وہ جو ہے اس پر اس کا مواخذہ ہوگا دلیل کیا ہے اس کی رمضان کے روزے فرض ہیں اس پر دلیل کیا ہے قرآن کریم کی معروف آیت ہے ہم بارہ سنتے رہتے ہیں خاص طور سے رمضان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علیلدین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ تعالیٰ یہاں مخاطب کر رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن عمر دونوں میں سے کسی کا قول ہے اثر ہے کہ جب اللہ رب العالمین ہمیں مخاطب کرے یا ایوہ الذین آمنوا کہہ کر کے تو ہمیں سمجھ جانا چاہے کہ بہت کوئی اہم بات آنے جا رہی ہے قرآن کے اندر جہاں بھی عبداللہ ابن عباس کا غالباً قول ہے کہ اللہ رب العالمین جب یا ایوہ الذین آمنوا کہے کوئی بہت اہم بات آگے آنے جا رہی ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کتبہ علیکم السیام اور یا ایوہ الذین آمنوا کہنے کا ایک مفہوم یہ بھی بتایا ہے جو ہے مفسرین نے کہ گویا کی آگے جو بات آ رہی ہے یا ایوہ الذین آمنوا کے بات وہ چیز ایسی ہے جو ہماری ایمان کی علامت ہے ہماری ایمان کی علامت ہے اس لیے یا ایوہ الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب کہہ دے جیسے ہم کسی آدمی کو کہتے ہیں کوئی ایسی حرکت ہو کر رہا ہوتا ہے جو مردانگی کے خلاف ہے تو اس کو کہتے ہیں یا رجل تم ایسی حرکت کیوں کر رہے ہو اللہ رب العالمین نے مومین کہہ کر کے خطاب کر رہا ہے آگے اللہ جو حکم ہے اگر ہم اس کی مخالبت کر رہے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے تو آگے ہے کتبہ علیکم السیام کتبہ مطلب فردہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں تو رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں یہ دلیل ہے ہاں یہ دلیل ہے اس کے علاوہ معروف ایک حدیث ہے کہ بنی الاسلام علا خمسے شہادت اللہ الہی اللہ وعن محمد الرسول اللہ وعقام الصلاة وعطاء زکاة وصوم رمضان والحج اسلام جو ہے اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہیں پانچ چیزوں پر اسلام قائم ہے بنیاد کا مطلب کیا ہوتا ہے جس پر کوئی چیز قائم ہو ہاں جس پر کوئی چیز کھڑی ہو جسے کسی امارت کے اگر کھمبہ گرا دیا جائے تو امارت گر جائے گی امارت گر جائے گی تو اسلام کے پانچ کھمبے ہیں پانچ بنیادیں ہیں پانچ چیزوں پر اسلام کے سارے احکام قائم ہیں ایک تو کلمہ شہادت کلمہ شہادت جس میں کی اللہ تعالیٰ کے واحد ایک ہونے کی گواہی دی جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی ہے شہایت اللہ علیہ اللہ وعنہ محمد رسول اللہ وعقام الصلاة نماز قائم کرنا وعطاء الزکاة زکاة ادا کرنا فرض زکاة ہے اس کو دینا وصوم رمضان چوتھی چیز ہے رمضان کے روزے رکھنا تو رمضان کے روزے رکھنا اسلام کی بنیاد بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے اور یہ دلیل ہے کی فرض ہے ہاں یہ دلیل ہے کی فرض ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے ایک صحابی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کی اخبیرنی بما فرض اللہ علیہ من السیام جی کی اللہ تعالی نے کون سے روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں ظاہر ہے کتبہ علیکم السیام کہا گیا ہے وہاں پر تو سوال آتا ہے کی کون سے روزے روزے تو بہت سارے ہیں کون سے روزے فرض ہیں تو اللہ کی نمید صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کی رمضان کے روزے رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں اس کے علاوہ اگر آپ تتوان اور نفلن روزہ رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہیں یہاں پر چھوٹی سی بات جو ہے تھوڑی سی جانبی ہے موضوع سے من بابل فائدہ ہاں من بابل فائدہ کی جو ہے بنیادی طور سے روزے کی دو خسمیں ہیں ایک فرض روزہ ایک نفلی روزہ ٹھیک ہے فرض روزہ فرض کا مطلب تو میں نے ارض ہی کر دیا کیا ہے اور نفل روزہ اختیاری ہے آپ اس کو چاہو تو رکھو اگر رکھو گے تو سواب ملے گا نہیں رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا اس کے بہت سارے اقسام ہیں اگر وقت ملا تو اس پر بھی بات میں بات ہوگی انشاءاللہ تو ایک فرض روزہ اور ایک نفل روزہ پھر فرض روزے کی تین قسمیں ہیں فرض روزے کی تین قسمیں ہیں ایک وہ فرض روزہ جو کسی وقت کی وجہ سے فرض ہوتا ہے جیسے رمضان کا روزہ رمضان آیا روزہ رکھنا فرض ہو گیا دوسرا وہ فرض روزہ جو کسی سبب کی وجہ سے فرض ہوتا ہے جیسے کفرات بہت سارے کفرات ہیں بہت سارے یمین کا کفرات زہار کا کفرات اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے قتل کا کفرات بہت سارے مسائل ہیں ان میں کفرات ہوتے تو وہ کسی سبب کی وجہ سے فی نفس ہی وہ فرض نہیں ہوتا ہے دوسری قسم واجب کی وہ جو کسی سبب کی وجہ سے واجب ہو تیسری قسم ہو ہے جو نظر کی وجہ سے نظر کی وجہ سے واجب ہے نظر جس کو منت بولتے ہیں اردو میں شاید اور نظر بھی بولتے ہیں نظر ماننا نظر ماننا تو ایجاب الانسان علی نفسی مالن یکن واجبا آپ کے اوپر وہ چیز واجب نہیں تھی لیکن آپ نے واجب کر لیا تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا تو یہ واجب کی تین قسمیں ہیں ہم اس وقت جس واجب کی بات کر رہے ہیں اور رمضان کے روزوں کے وجود کی بات ہے تو رمضان کے روزے یہ وقت کی والا ہاں جو اس وقت کی وجہ سے واجب ہوتے ہیں جب رمضان داخل ہو گیا اور جس شخص نے بھی رمضان کو پایا اس کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور بھی دلیلیں ہیں ایک دلیل ہے جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے جبریل اسلام آئے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مسائل کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تو اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوئیerem اسلام کی جو پانچوں بنیادیں ہیں انہوں کو اللہ علیہ وسلم نے گنایا اور اس میں ایک رمضان ہی ہے اس میں ایک رمضان ہے یہ بھی قو someplace یہ بھی دلیل ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلمل ہے اپرالی ہے کی grindہ یہ بھی دلیل ہے کیigi رمضان کا روزہ رکھنا یہ فرض ہے ان دلائل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزے یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کہ آپ چاہو تو رکھو چاہو تو نہ رکھو جب آپ کی مرضی ہو تو رکھو جب آپ کی مرضی ہو تو چھوڑ دو یہ آپ پر واجب ہے کچھ شرائط ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ آئے گا اگر وہ شرائط آپ کے اندر پائی جا رہی ہے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ روزہ رکھو اگر آپ نہیں رکھ رہے ہو تو آپ جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ روزہ جو فرض ہے اس کا جو کوئی چھوڑتا ہے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے اس کی نویت کیا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ روزہ چھوڑتے ہیں روزہ خوری کرتے ہیں کتنا بڑا جرم ہے یہ شریعت کے نظر میں جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ واجب کی تعریف میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس کو ترک کر دینا گناہ ہوتا ہے یہ استحق کو لیتا سزا کا مستحق ہوتا ہے اچھا ایک بات اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے نا کہ شریعت میں جو شیخ نے جیسے حکام تکلیفیہ کا بتایا تو وہ تو ایک کٹیگری میں ہم نے رکھ دیا کہ یہ واجب ہے پر شریعت میں بہت ساری چیزیں واجب ہیں تو واجب بھی جو ہے وہ اس کے درجات بہت مختلف ہوتے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ روزہ جو ہے وہ بہت آلہ درجہ کا واجب ہے حجوب کی تو بہت ساری یعنی یہ تو ہم نے ایک کٹیگری رکھ دی کہ یہ واجب ہے یہ فرض ہے واجب ہے حجوب کا بہت جو آلہ درجہ ہوتا ہے اس درجہ میں یہ واجب ہے حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ اسلام میں جو ہے روزے کو اسلام کی بنیادوں میں اسے رکھا گیا ہے حتیٰ کی آپ دیکھیں گے کہ فقہ کی کتابوں میں جو روزہ ترک کرنے والا ہے اس کے بارے میں یتنی تفصیل کے ساتھ ریٹیل آتی ہے یہاں تک کے بحث ہوتی ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا کی نہیں اگر جو مطلق ہوتا چھوڑ رہے یہاں تک گفتگو ملتی کہ کہیں اسلامی حکومت اس کو قتل کیا جائے گا کی نہیں کیا جائے گا یعنی فقہ اس پر بھی بحث کرتے ہیں یہ عام جو ہے گناہ جو ہوتے ہیں ان پر اس طرح کی بحث نہیں ہوتے فقہ کی کتابوں میں باقیدہ یہ بحث ملتی کہ اس کو قتل کیا جائے گا کی نہیں یہ کافر ہو جائے گا یا نہیں فاسق ہو گیا یا نہیں پھر اس کے بعد شرطیں بھی لگاتے ہیں کہ اگر ان اجوہات کی بنیاد پر وہ ترک کر رہا ہے تو وہ کافی ہو جائے گا یعنی اتنا سخت معاملہ ہے اس کی فرضیت کاتی ہے اگر اس کو کوئی چھوڑتا ہے تو اس طرح کے مرحلے اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہئے یعنی بعض مرتبہ آدمی بعض واجب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے بعض گناہ کو کرتے ہوئے ہلکا سمجھ لیتا ہے تو یہ بہت عالی درجے کا واجب ہے اس لئے علماء کہتے ہیں دوسرے جو حرام ہیں شراب پینا بھی حرام ہے زنا کرنا بھی حرام ہے تو روزے کو لے جا کر کے اس درجے میں نہیں رکھنا ہے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ روزہ چھوڑنے والا جو دین کی بنیادوں کو ڈھانے والا ہے دین کی بنیادوں کو ڈھانے والا ہے تو وہ شرابی کی طرح زانی کی طرح گنے گار نہیں بلکہ علماء نے باقیدہ لکھا ہے کی شرابی اور زانی ان سے بڑا گنے گار ہوتا ہے روزہ چھوڑنے والا جو ہمارے ذہن میں ایک بات یہ بھی اتینہ کی بعض مرتبہ بہت سیکلر ماحول ہونی کی وجہ سے جو ایک ہیومن ڈائٹس کی بہت بات ہوتی ہے تو وہ گناہ جن کا تعلق انسانوں کی حقوق سے ہوتا ہے ان کے بارے میں تو ذہن بہت جلدی ایکسیپ کر لیتا ہے کہ یہ گناہ ہے قتل بہت بڑا جناہ ہے ہم کو کبھی گناہ کی مثال دینی ہوتی جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حقوق سے ہوتا ہے تو وہ ذہن میں یہ بہت کم لوگوں کے آتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے تو یہ بھی سمجھنا ضروری کی روزہ جو ہے وہ اصلاً اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس کو توڑنا یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں زیادتی ہے تو وہ زنا اور چوری ان سے بڑا جرم ہیں یہ سمجھانا بہت ضروری ہے لوگوں کو کہ لوگ صرف انسانوں کی حقوق جہاں پر پامال ہوتے ہیں انہی کو وہ گناہ سمجھتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی حقوق کی نافرمانی ہو رہی ہوتی وہاں گناہ کا تصور جلدی نہیں آتا ہے تو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ اسلام کے ایک فریضے کو ڈھانے جیسی چیز ہے وہ فریضہ جو بنیاد ہے جس پر بنیاد ہے ہمارے دین جی 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 اس میں دیکھئے اگر کوئی انسان جس پر روزہ فرض ہے اگر وہ نہیں رکھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں فقہ نے جیسا کی شیخ نے بتایا فقہ نے اختلاف کیا ہے لیکن جمہور کی رائے ہی ہے کہ ایسا انسان فاسق ہے فاجر ہے لیکن خارج انیل ملہ نہیں ہے وہ دین سے خارج نہیں ہے وہ دین سے خارج نہیں ہے صحیح بات ہے جبکہ کچھ لوگوں نے ایسا کہا بھی ہے کہ اگر کوئی انسان روزہ چھوڑتا ہے تو وہ خارج انیل ملہ ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل آپ اٹھ کیجئے روزہ چھوڑنے والے کی دو حل صورتیں ہو سکتی ہیں یا آپ تین صورت کہیے پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس کو انکار ہے جہود اس کی فرضیت سے اس کی فرضیت اور اس کے وجوب کا انکار ہے اگر کوئی آدمی روزہ کی فرضیت کہا نہیں نہیں یہ سب ایسی باتیں ہیں بھوکا رہنا ہے اسلام میں کوئی مطلوب نہیں ہے اگر اس کی فرضیت کا انکار ہے تو مخرج انیل ملہ خارج انیل ملہ ہے ملہ سے مسلمان نہیں اسلام کے کسی بھی حکم مسلمان نہیں ہے اگر اس کو انکار ہے کہ یہ فرض نہیں ہے اسلام کے کسی بھی حکم کا ثابت حکم کا انکار کر دے تو وہ جو ہے اسلام سے خارج ہے ٹھیک ہے انکار کیے چھوڑنے کی یہ ایک صورت ہوئی دوسری صورت چھوڑنے کی یہ ہے کہ اسے انکار نہیں ہے اسے اقرار ہے کہ روزہ واجب ہے فرض ہے میرے اوپر لیکن وہ غفلت اور سستی اور نہیں رکھ رہا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں یہ واجب ہے جو میں چھوڑ رہا ہوں تو ایسے لوگوں کے بارے میں فقہ نے اختلاف کیا ہے ایسے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس کو خارج انیل ملہ کہا جیسا کہ میں نے ابھی حرض کیا ہاں وہ مسلمان ہے اسلام سے خارج نہیں ہے لیکن بہت بڑے بہت بڑا مجرم ہے بہت بڑے گناہ کا اختلاف اختلاف ہونے سے بھی سمجھ میں تھے تو یہ کتنا حساس معاملہ ہے کچھ لوگوں نے کہیں بھی دیا یہ دو قسمیں ہو گئی روزہ چھوڑنے والے کی اور راجے بات یہ ہے کہ اگر کوئی سستی اور کاہلی اور تقاسل کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑ رہا ہے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہے لیکن بہت بڑا فاسق اور فاجر ہے تیسری قسم ہے کہ کسی عذر کی بنیاد پر چھوڑ رہا ہے اس کا ذکر مستقل انشاءاللہ مستقل آئے گا وہ ایک لمبا باب اور لمبا موضوع ہے جس کے بہت سارے اپنے مسائلیں وہ آئے گا تو یہ تین قسمیں ہیں روزہ چھوڑنے والوں اچھا اس میں ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انکار کے ساتھ ایک مزاج خاص طور پر بہت جو لیبرل ٹائپ کی مسلمان ہوتے ہیں ان میں استہزہ کا ہوتا ہے تو تو وہ اور اس پر بھی ہے یہ انکار جو ہے ان سے بڑی چیزیں استہزہ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ روزے کے استہزہ سے متعلق کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہیں وہ ایسے لوگوں میں بھی آ جاتی ہیں جو انٹینشنیلی اور شوری طور پر تو استہزہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن غیر ارادی طور پر بھی استہزہ کر دیتے ہیں تو یہ بھی بتانی کی ضرورت ہے کہ استہزہ بھی انکار سے بڑی چیز ہے استہزہ ہے نہیں مزاک اڑھانا تو بہت سارے لوگ روزے کا مزاک اڑھانا یہ چیز مشاہدے میں ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بعض محروم اور بدنصیب قسم کے لوگ وہ نیک عمل خود تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی کر رہا ہوتا ہے تو استہزہ کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ان کے نگاہ میں دین پر عمل کرنا اسلام پر عمل کرنا یہ کوئی تخلف اور پچھاپن ہے یہ تو غریب لوگ ہیں بلدہ یہ روزہ رکھ رہے ہیں مجھ کو کیا ضرورت ہے میرے پاس تو اتنا کچھ ہے ایک بڑے سیلیبریٹی کو میں نے دیکھا وہ کہتا ہے کہ میں پہلا روزہ رکھ لیتا ہوں اور آخری روزہ رکھ لیتا ہوں تو دونوں طرف سے بن جاتا ہے یہ بھی مزاک ہے یہ بھی طرح کا مزاک ہے تو استہزہ کرنا مزاک اڑھانا شریعت کے کسی ادنا حکم کا بھی روزہ تو بڑی بات ہے کسی ادنا حکم کا بھی استہزہ کرنا یہ کفر ہے یہ کفر ہے جو صرف مبارہ ہو میں اس سے آگے کی بات بتاتا ہوں آپ کو اس سے آگے کی بات کچھ آمال سنت ہیں جس کو کی مستحب بھی کہتے ہیں سنت بھی کہتے ہیں سنت اور مستحب کا حکم یہ ہے کہ آپ اگر آپ اس کو کرو گے تو آپ کو آجن میں لگا نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ملے گا یہ سوال کئی لوگ کی طرف سے آتا ہے کہ جو ہے کوئی سنت نماز ہے جیسے سنن رواتب ہیں یا اور بھی سنت نمازیں ہیں سنت آمال ہیں اگر کوئی آدمی اس کو نہیں کر رہا ہے کوئی سنت لوگ کانٹینیو نہیں کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے سنت کوئی چھوڑتا ہے جان بوجھ کر کے تو اس کا کیا حکم ہے اگر کوئی آدمی سنت کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ سنت ہے یہ کاریر سواب ہے اس کی یہ فضیلت ہے اور میں چھوڑ رہا ہوں تو میں اس کے سواب سے محروم ہوں اس کی سنیت کے جو جتنے سارے چیزیں ہیں وہ سب مانتا ہے اس کے دل میں سب کچھ ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ سستی میں چھوڑ دے رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میری محرومی ہے تو ایسے آدمی پر کوئی گناہ نہیں ہے سنت کے چھوڑنے پر اصل حکم یہ ہے کہ سنت کے چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اسی سنت کو اگر وہ اس لئے چھوڑ رہا ہے کہ استحقار ہے استہزا ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے اس عمل کو حقیر سمجھتا ہے کیا معمولی سی چیز ہے دو رکعت اگر یہ چیزیں پائی جائیں تو سنت کا چھوڑنے والا یہ کفر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے لیکن اور دیکھیں میں بار بار اس کو کہتا ہوں کفر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ کافر ہے اس لئے کہ یہ بہت حساس مسئلہ ہے کسی وہ کافر کہنا یہ بہت ہی خطیر مسئلہ ہے اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں یہ فتنہ بہت بڑھ چکا ہے اور بہت سارے لوگ بڑے بڑے علماء جن کے پاس دنیا جہان کا علم ہوتا ہے وہ بھی اس سے بجتے ہیں اور اس کے لئے شرائط ہیں بہت ساری ایسے نہیں کہ کسی نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے دیکھنے میں وہ کفریہ کام ہے ہم اس کو کافر کہہ دیں کفر ہونا الگ چیز ہے کافر ہونا الگ چیز ہے اس لئے کہ کافر ہونے کے لئے کچھ شرائط ہیں ہم حکم بتا رہے ہیں کہ یہ کفری عمل ہے تو ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سنت کام کو بھی استہزان استہقارن یا استغنان چھوڑ رہا ہے یہ عمل کفر ہے کیونکہ اللہ کے ایک حکم کا استہزہ کر رہا ہے مجھے کڑا رہا ہے اپنے آپ کو اس سے تینیا سمجھتا ہے جب سنت عمل کے استہزہ کرنے پر کفر کا درجہ آتا ہے تو پھر روزہ جیسی جو فرض اور بھی بنیاد والی فرض اگر کوئی آدمی استہزہ کرتا ہے تو یہ کفر ہے تھوڑا سا ہم تعبیر میں دقیق رہیں ہم عمل کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمیں تعبیر میں اپنی تعبیرات میں محتاط رہنا چاہئے یہ کفر یہ کفری عمل ہے اور یہ بہت دفعہ دیکھنے میں آتا ہے روزہ کا مزاق اڑاتے ہوئے لوگوں کو روزہ ہی نہیں صدیت کے بہت سارے شاہر روزہ کا مزاق اگر اڑاتا ہے کوئی یہ کفری عمل ہے ہاں نہیں کہ آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ کافر ہے بلکہ یہ کہیں گے کہ کفری عمل ہے کفری عمل ہے کافر کہنا یہ کافر کہنا یہ دوسرے مسائل یہ بات ابھی آئی گفتگو میں جہاں سے ہماری بات یہ اٹھی تھی بات یہاں سے اٹھی تھی کہ روزہ کا منکر جو ہے اس کی فرضیت کا جو منکر وہ کافر ہے کافر ہے اور محروم بھی ہے یعنی ایک بات سواب کی نیت سے بھی آنی چاہیے کئی ایک صحابہ سے یہ بات مر بھی ہے کہ اگر ایک روزہ آدمی چھوڑ دے اور اس کے بدلے وہ پوری زندگی روزہ رکھتے رہے تو وہ ایک روزہ کا جو ہے یعنی اگر جان بچ کر کے اس نے چھوڑا ہے تو اس کا بدلی بن سکتا ہے اس کی پوری زندگی کا روزہ رکھنا ہے یعنی صلف جو ہے وہ ایک روزہ کو بھی اتنا عمیت دیتے تھے کہ ایک فرض روزہ اگر جان بچ کر کے چھوڑ دیا اس نے بغیر روزہ رکھے تو زندگی بھر بھی روزہ رکھے وہ عام دنوں میں تو اس کا بدل نہیں بن سکتا ہے تو اس محرومی کو بھی محسوس کرنا چاہیے نیک آدمی بھی آدمی یہ سوچے کہ انسان نیکیوں کے لئے اتنا محتاج ہے اور کتنی بڑی محرومی ہے کیونکہ وہ سمجھے اس تیزان نہیں چھوڑ رہا ہے بغیر روزہ کے چھوڑ رہا ہے تو بھی کتنا بڑا محروم انسان ہی اگر پوری زندگی بھی روزہ رکھ لے جس نے اللہ کے لئے ایک دن کا روزہ رکھا ستر سال جہنم سے دور کر دیا جائے گا میں یہ کہہ رہا تھا تو اگر کوئی آدمی اس تیزان یہ ساری چیزیں تو بہت دور کی بات ہیں اگر کوئی اس تیزان کر رہا ہے تو کتنا بڑا محروم ہے وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بات نکلی تھی کہ روزہ کا جو منکر ہے تو اس کے فرضیت کا جو منکر ہے وہ کافر ہے اس کے لئے ہم یہ نہیں کہیں کہ کفر ہے بلکہ کہیں کہ کافر ہے کافر ہے لیکن میں یہاں پر بار بار اس لئے روکنا چاہتا ہوں میں بار بار یہاں پر کفر معیر کوئی آدمی جسے روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور مالی جی وہ استہزہ بھی کر رہا ہے ہمیں یہاں پر احتیاط کرنا چاہیے اگر یہ دروازہ آپ کھولیں گے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ یہ فتنہ بہت عام ہو چکا ہے ہر عام و خاص جس کے پاس چند مسائل کا علم ہو جاتا ہے شریعت کا وہ فتاوے دینے لگتا ہے یہاں تک کی وہ مطلب تکفیر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہاں تک وہ جرات کرنے لگتا ہے جانے کی تو اس باپ میں بہت محتاط رہنا چاہیے میں ناظرین سے کہوں گا کہ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو یہ جو ہم حکم بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو یہ اجازت دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کفیر کرتے تھے یہ حکم ہے لیکن ہم لوگوں نہیں کر سکتے بہت یہ کہہ رہا تھا کہ جب روزہ کی فرضیت کا جو منکر ہے وہ کافیر ہے یہ نہیں کہہ رہے گرہ ہے تکفیر یہ شریعت میں حکم ہے بات یہ آئی تھی کہ اس سے آگے کی چیز ہے استہزہ کرنا کیونکہ استہزہ وہی کرے گا جو منکر ہوگا انکار پلس ہے تو کم سے کم اس کے لئے بھی علم جستعمال ہو سکتا ہے ہاں بالکل ہم یہ عام حکم کہہ سکتے ہیں کہ جو استہزہ کرے شریعت کے قسم وہ کافر ہے اب فلان شخص زید عمر بکر کافر ہے کہ نہیں اس کے لئے وہ سارے شروع دیکھنے پڑیں گے اور یہ کام ان علماء کا ہے جن کے پاس شریعت کے خواعد اور زوابط اور رسول کا علم ہے تو غیر خلاصہ یہ ہوا کہ روزہ کی فرضیت کا جو منکر ہے اور اسی طریقے سے اس سے آگے کی چیز جو استہزہ کرتا ہے وہ کافر ہے البتہ کسی معین شخص کو ہم کافر نہیں کہیں گے اور جو اس کے شرائط ہیں اور جو اس کا جو علم رکھتا ہے وہ اس کے بارے میں خیصلہ کر سکتا ہے جزاک اللہ خیرم وآلہ وسلم جزاک اللہ خیرم وآلہ وسلم روزہ کے حکم کے تعلق سے بہت اچھی معلومات ہم کم بلی کی روزہ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرض عائن ہے اور اس سلسلے میں جو روزہ چھوڑنے والا ہے اس کا حکم بیان کیا گیا اور اسی طرح جو روزہ کا منکر ہے فرض ہی نہیں ہے اس کا حکم بیان ہوا کہ اس کو کافر کہا جا سکتا ہے لیکن ہر کوئی نہیں کہہ سکتا اسی طریقے سے جو استہزہ کرتا ہے روزہ کا اس کے لئے بھی کافر کی تعبیر یا کافر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن اس کی بھی شرطیں ہیں تو اللہ شیخن کو جزائے خیر دے آج کی یہ جو مجلس ہے یہی پر ختم ہے انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ ایک نئے سوال کے ساتھ ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں